ایران کی زلفکار نام کی جو جنگی مشکے ہیں وہ اب نائے حرمز میں جاری ہیں اور ایران وہاں پر ازرائیل کے ٹارگٹس جو کہ فرضی ٹارگٹس ہیں ان کو بنا بنا کے ان کے اوپر اٹیکس کر رہا ہے آپ کو یہ بتا دیں کہ ازرائیل کی جو بیس ہے اس کو اب ایران حملہ کر سکتا ہے کیونکہ ایران جو ہے اپنے ملک کے اندر ایسی پریکٹس کر رہا ہے ایسے کچھ کام کر رہا ہے جس سے ازرائیل کی جو نیول بیس ہے اس کو اڑا سکے یہ ایک بہت انپریسیڈنٹڈ سی چیز ہے اگر ہم بات کریں ازرائیل کے اندر تو ازرائیل کے اندر چینج آف کمانڈ آیا ہے ازرائیل کے اندر نیتن یاہو آگئے ہیں اور وہ اپنی کاربائیوں کی وجہ سے مشہور ہے وہ اپنے اگریسیونیس کی وجہ سے مشہور ہے ایران کے اوپر تابر توڑ اس نے حملے کیے فلسطینیوں کو شہید کرنے میں اس کا بڑا نام ہے جو مقبوضہ فلسطین ہے اس کی جگہوں کو قبضہ کرنے ہتھیانے میں بڑا مشہور ہے لیکن ایران نے بھی اپنی طاقت برپور طریقے سے جاری کر دی ہے ایران نے جگہ جگہ جو ہے وہ ازرائیل کے ٹھکانے جو فرضی ٹھکانے ہیں ان کو بنایا گیا ہے اور ان کے اوپر اٹیکس کر رہا ہے ایران نے اپنی طاقت کا مظاہرہ اپنے ڈرونز کی مدد سے کیا ہے اور ڈرونز بھی کون سے اب ابابیل فائف کا نام بتایا جا رہا ہے کہ ابابیل فائف کی مدد سے ایران اپنے ملک سے ڈرون بیجے گا اور وہ ازرائیل کے ٹھکانوں کو خصوصاً ان کی نیول بیس کو اڑانے کی صلائیت رکھے گا تمام تر چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ دیکھتے ہیں چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس مجود گنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس نیوز آپ تک پر وقت پہنچ دی رہے ایران نے اپنے ملک کے اندر خصوصاً آبنائے ہرمز کے پاس ملیٹری ڈل کا آغاز کر دیا ہے اور اس میں اپنے ڈرونز آبابیل کا استعمال کر رہا ہے اور ڈرونز آبابیل کا استعمال اس وجہ سے کر رہا ہے کیونکہ اس نے اسرائیل کے نیول ٹھکانے کو نشانہ بنانا ہے فرضی قسم کے ٹھکانے بنائے گئے ہیں اسرائیل کے وہاں پر سسٹم بھی تینات کیے گئے ہیں تاکہ وہ ڈرونز کس قدر کارگر ثابت ہو سکتے ہیں اسرائیل کے خلاف کاروائی میں یہ پتہ لگایا جا سکے ناظرین اگرامی ایران کے پاس آبابیل 3 بھی مجود ہے اس کے علاوہ شہید 136 مہاجر 6 اور اس کے علاوہ کمکازے ڈرون یہ تمام تر ڈرونز جو ہے اپنی طاقت کا مظاہرہ کر چکے ہیں اور امریکہ ہی نہیں بلکہ میڈلیسٹ کے سارے کے سارے ملک جو ہے وہ ڈرے سمیں بیٹھے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ امریکہ نے ایک رپورٹ پبلش کی تھی اور کہا تھا کہ ہمیں ایران کی ڈرونز فیکٹری کے اوپر اٹیک کر کے ان سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہیے اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ایران کے ڈرونز جو ہیں اب دنیا کے اندر پرولیفریٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ اسرائیل کے لیے بھی ایک بیانک سامان اکٹھا کر رہی ہیں امریکہ کے لیے بھی اور میڈلیسٹ کے اندر بھی کل بھی ایران کی پاسداران انقلاب کے جو چیف تھے جن کا نام غلام علی تھا انہوں نے میڈلیسٹ کے دو بڑے ملکوں کو وان کیا تھا جس میں دبے پاؤں سعودی عربیہ اور متدار اب امارات تھے کہ وہ اپنے ملک کی بیسے اسرائیل کو مت دے اگر وہاں پر ہمیں پتا چلا اسرائیل کے ٹھکانے بن گئے ہیں تو ہم ان ملکوں کو تباہ کر دیں گے ان ملکوں کی بیسوں کو اڑا کر رکھ دیں گے تو یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ ایران اور اسرائیل کی طرف سے نکل کر سامنے آ رہی ہیں ملکوں کو اڑا کر دیں گے ملکوں کو اڑا کر دیں گے